اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے مقصد میں کامیابی تا فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو کائنڈی سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے مقصد میں کامیاب کرے جتنے بھی سٹوڈنٹس تیاری کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ پیپر دینا چاہتے ہیں تو ستائیس جولائی سے پیپر ہیں تو پلیز کائنڈلی میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ لوگ اپنی تیاری ابھی سے جاری کریں اپنی تیاری سٹارٹ کریں تاکہ آپ لوگ بہت سانی ستائیس جولائی تک اپنی تیاری کمپلیٹ کر سکیں اور پیپر دے سکیں جہاں سے مرضی تیاری کریں گھر بیٹھ کے کرنی ہے گھر بیٹھ کے کریں تیاری جیسے مرضی کریں لیکن کم از کم تیاری لازمی کریں یہ نہ ہو کہ پیپرز آ جائیں آپ لوگ کی تیاری نہ ہو اور سپلی آ جائیں بار بار فیس پی کرنا بار بار اپنا ٹائم بیسٹ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمارے پاس یہاں پہ ایک سوال ہے سٹوڈنٹ کا اور اس سے پہلے بھی بہت سار سٹوڈنٹ سے یہ سوال کی ہے سر ریجسٹریشن پی ایو کی دوہزار آٹھ کی ہے اب اپ ڈیٹ کیسے کی جائے ایم اے کا ایڈمیشن بھیج رہا ہے یہ ابھی کمنٹ آیا ہے میری ریسٹ ویڈیو کے اوپر ریجسٹریشن انہوں نے اپ ڈیٹ کرنی ہے یا ریجسٹریشن رینیو کروانی ہے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بات بتا دوں پنجاب انیورسٹی پہ جائیں پنجاب انیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہی یہاں پہ آپ جائیں ایگزیمنیشن میں اونلائن فارم سبمیشن میں فارم سبمیشن میں جانے کے بعد اپنا یہاں پہ cnic لکھیں اور پاسورڈ یہاں پہ بلکہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیں فارگوٹ پاسورڈ پہ فارگوٹ پاسورڈ پہ جانے کے بعد اپنا cnic اور ریجسٹریشن نمبر یہ دونوں چیزیں یہاں پہ آئیڈ کریں یہاں پہ اپنا cnic بھی لکھیں اپنا ریجسٹریشن نمبر بھی لکھیں اگر cnic اور ریجسٹریشن نمبر آپ کی ریجسٹریشن اگر already موجود ہوئی registration آپ کی cancel نہیں ہوئی registration آپ کی ختم نہیں ہوئی آپ کو update کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی renew کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں پر registration number CNIC number اپنا لکھیں اگر record university میں موجود ہوا ابھی fresh student کے لیے تو آپ لوگوں کو password reset کرنے کا option مل جائے گا آپ لوگ اپنا نیا password set کریں گے پھر نیا password set کرنے کے بعد آپ go to sign in screen پہ جائیں گے یہاں پہ اپنا CNIC لکھیں گے اور جو password set کریں گے وہ لکھیں گے login کریں گے آپ کا form open ہو جائے گا وہاں پہ آپ لوگ admission بیج سکتے ہیں اگر آ جاتا ہے کہ آپ کا registration number not found اگر آپ کا registration number نہیں ہے registered نہیں ہے آپ لوگ آپ کا registration number جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ اتنے زیادہ عرصے سے آپ کا university کے ساتھ کوئی link نہیں تھا تو پھر آپ کو registration renew یا update کروانے کے لیے کوئی یہاں پہ chance نہیں ہوگا آپ کو wait کرنا پڑے گا next year کے لیے اگلے سال جب نئی registration open ہوں گی وہ آپ registration کروائیں گے پھر آپ کا اگے admission ہوگا لیکن MA کے admission کیونکہ next year ختم ہو جائیں گے اس سال یہ last chance ہے اس کے بعد admission نہیں ہوں گے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو MA میں next admission نہ ملے لیکن آپ BS 5th semester میں پھر admission لے سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کی registration ہوئی ہوئی ہے پہلے پرانی registration ہوئی ہے اور وہ لوگ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری registration موجود ہے یا نہیں یا ہمیں دوبارہ registration کروانی پڑے گی تو آپ لوگ صرف یہاں پہ آئیں forgot password پہ جائیں یہاں پہ اپنا CNIC نمبر لکھیں اپنا registration نمبر لکھیں یہ لکھ کے submit کروا دیں اور آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا اگر آپ کی registration موجود ہوئی یونیورسٹی میں اگر آپ نے NOC نہیں لیا ہوا یا آپ کی یونیورسٹی سے registration کو ختم نہیں کیا گیا old سمجھ کے تو آپ لوگوں کا یہاں پہ complete record موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی اور آپ لوگ اپنا admission اسی registration پہ بجوا سکتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کا آمینہ سرداؤں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اللہ حافظ